آئیے ہم آپ کو مردان کے علاقے شیرگرڈ میں واقعہ کا کخیل ریلیف ٹیم کا دورہ کرواتے ہیں ہمارے آج کے اس دورے کے میں عزبان ہوں گے ملک کی نامور شخصیت سید انان کا کخیل صاحب خیمے کتنے خاندان کتنے افراد اور یہ کل لوگ کتنے آپ کے پاس رجزتے ہیں یہ تقریباً کوئی پورے دو ہزار کے لگ بھگ افراد دھائی سو خاندانوں کے یہاں اس پستی مقیم ہیں جس میں تقریباً دو سو کے لگ بھگ خیمے لگے ہوئیں اور اس میں تمام افراد جتے مقیم ہیں ان کو ساری سہولیات تمام ضروریات زندگی اور کپڑے راشن اور علاج مالجہ وغیرہ سب کی سہولت استیاب ہے اس کے علاوہ اسی کیمپ کے سامنے جہاں پر بھی ہم انشاءاللہ تھوڑی دیر میں جائیں گے وہاں پر کاکہ خیل میڈیکل کیمپ فری میڈیکل کیمپ لگایا ہے جو اس وقت جتنے موجود کیمپ ہیں ان سب میں سب سے زیادہ اوپیڈی ان کی یہاں پر ہو رہی ہے تقریباً سات سو اوپیڈی کا یہاں پر اس وقت ریشو ہے سات سو افراد کی روزانہ اوپیڈی اس کیمپ میں ہو رہی ہے تین سو افراد کی اوپیڈی جو ہے موبائل فری کلینک جو ہے وہ کر رہا ہے ایک ہزار افراد کو یہاں پر اس وقت روزانہ ان کو دیکھا جا رہا ہے اور ان کو مفت عدویات یہاں سے فرام کی جا رہی ہیں اس کے علاوہ ایک تیسری چیز یہاں پر وکیشنل سینٹر کے نام سے کاغا خیل وکیشنل سینٹر کے نام سے قائم کی گئی ہے جس میں خواتین کو سلائی کڑھائی اور دوسرے جو ہنر ان کے پاس ہیں اس کو کام میں لائی جا رہا ہے سلائی مشینیں مہیا کی گئی ہیں انسٹرکٹرز خواتین آئی ہیں اور وہ یہاں پر خواتین کو کپڑا سینہ پرونہ وہ دکھایا جا رہا ہے اور اس کے علاوہ چھوٹے بچے جو اس کیمپ کے اندر متاثرین بچے بہت بڑی تعداد میں چونکہ موجود ہیں سیکڑوں کی تعداد میں ان کے لیے کاغا خیل سکول کے نام سے ساتھ ہی ایک اور خیمہ بستی خائم کی گئی ہے جہاں پر ان کو آجسل گرمی کا موسم ہے اس کی وجہ سے صبح بہت جلدی ان کی پڑھائی شروع کر کے ساڑھے دس بجے تک سکول کو چلایا جاتا ہے اور وہاں پر انہی خیمہ بستیوں سے ٹیچرز کو ہائر کیا گیا ہے اور کچھ لوگوں کو اس گاؤں سے لیا گیا ہے اس خصبے سے اور وہاں پر رمدللہ کا خیل سکول چل رہا ہے اور ان پروسس جو ہے وہ کا خیل فری ہاسپٹل ہے یہاں پر جو پچاس بیٹھ کا ایک ہاسپٹل جو ہے اس کے لئے جگہ کی تلاش جاری ہے کچھ چیزیں اس کی مہیا ہو گئی ہیں اور انشاءاللہ وہ بھی اسی بستی قریب ہوگا جہاں پر جو کہ خواتین اور بچوں کا ہوگا پچیس بیٹھ خواتین کے لیے اور پچیس بیٹھ بچوں کے لیے ہوں گے اور وہاں پر بھی تمام علاج معالجہ اور مریضوں اور دماردانوں کا کھانا وغیرہ سارا کچھ فری ہوگا اس کے علاوہ یہاں پر کاغخیل فری ایمبولنس سرویس کے نام سے بھی الحمدللہ خدمت جاری ہے جس کے اندر چھے ایمبولنس گاڑی ہیں اس وقت یہاں اسی کیمپ کے اندر موجود ہیں اور وہ یہاں سے مریضوں کو بھی لے جاتی ہیں اس کے علاوہ وہ کیمپ کی دیگر ضروریات بھی پوری کرتی ہیں اور اس کے علاوہ کہیں پر بھی قریب کے آس پاس جو متاثین موجود ہیں آپ کو یہ بات بہت اچھی طرح پتہ ہوئی ہے کہ متاثین کی اصل اور بڑی تعداد گھروں کے اندر اور حجروں کے اندر اور سکونوں میں اور ہسپدالوں کے اندر ہے کیمپوں میں رہنے والے متاثین ان کل متاثین کا بیس فیصد بھی وہ مشکل کم ہیں بیس فیصد سے بھی کم لوگ ایسے ہیں جو خیموں میں یا خیمہ بستیوں میں ہیں بڑی تعداد لوگوں کی گھروں کے اندر ہیں اور سکولوں میں ہیں سرکاری ہسپدالوں میں ہیں ان کی ضروریات کے لیے لوگوں کو اتنا چونکہ گائل نہیں ہے اور امداد بھی ان تک کتنی نہیں پہنچ لی ہے مریض بھی وہاں پر بہت زیادہ تعداد میں ہوتے ہیں تو ہماری جو کاغہ خیل فری ایمبولنس سروس ہے یا جو کاغہ خیل فری موبائل کلینک ہے وہ زیادہ تر ان لوگوں کی خدمت کے لیے وقف ہے اور وہاں پر وہ روزانہ جا کر ان کو دیکھ رہے ہیں یقینی بات یہ ہے کہ یہاں موسم بہت شدید ہوتا جا رہا ہے جون جولائی کی گرمی آ رہی ہے اس وقت بھی آپ دھوپی شدت دیکھ رہے ہیں جو ہر گزرتے دن کے ساتھ یہ بہت زیادہ شدید ہو جائے گی اور یہ لوگ ٹھنڈے علاقوں کے لوگ ہیں اور یہ وہاں سے آئے ہیں یہاں پر ان کے لیے ان خیموں کے اندر جس کا منظر آپ اس وقت ہمارے پشت پر دیکھ رہے ہیں کہ یہ خیمہ ہے اور اس میں دھوپ جو ہے جس طریقے کے ساتھ آ رہی ہے اثرات سے بچنے کے لیے کوئی ایسے اسباب میں اثر نہیں ہے اور یہ ان لوگ کے لیے بہت مشکل ہو جائے گی وقت گزرنے کے ساتھ ان خیموں کے اندر زندگی گزارنا دوسرا ان کے اندر ظاہرہ ان کو گھرہ سے نکلنا پڑا ہے ان کو اپنے کاروبار چھوڑنے پڑے ہیں اپنی زمینیں اپنی دکانیں چھوڑنے پڑی ہیں وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان کے اشتیال بڑھے گا ان کے اندر غصہ بڑھے گا اور اس کے نتیجے کے لیے ملک میں امن و امان کے مسائل پیدا ہونے کا بہت شدید اندیشہ اس بات کا کہ اس کے نتیجے میں ہم ایک ملک کو ایک اور ایسے بڑے بہران سے دوچار کرنے جا رہے ہیں جس کا تحمل بہت دشوار ہے یہ تھوڑے افراد نہیں بیس لاکھے قریب یہ لوگ ہیں اور ان کو بالکل امداد نہیں پہنچ رہی ہے سرکاری امداد کے نام سے ہمیں اس علاقے میں آپ لوگ آئے ہیں میڈیا کے لوگ آپ یہاں سروے کریں اور یہاں جو لاکھوں لوگ اس علاقے کے لیے موجود ہیں آپ کسی وقت پتہ کریں کہ ان کو سرکاری امداد تک کتنا حصہ پہنچ رہا ہے تو امداد نہیں پہنچ رہی ہے اور وہ لوگ بہت تکلیف میں ہیں اس سے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ ہمیں بہت بڑے ایک اور ایک علمیہ تو انسانی علمیہ نے جنم لیا ہے کہ بیس لاکھ افراد بے گھر ہو گئے ایک دوسرا بڑا انسانی علمیہ کہ یہ جنم نہ لے جب ان کے اندر کوئی ایسے جذبات پیدا ہو جائیں جو تنگستی اور پریشانی اور بدحالی کے حالاتیں پیدا ہوتے ہیں اس نے ان کو فل فور بغیر کسی تاخیر کے اپنے گھروں میں دوبارہ آباد کرنے کے لیے کوئی منصور بنانا چاہیے یہ فوراں واپس جائیں اور اپنے گھروں کے اندر اپنے کاروبار اپنے کاروبار اپنے کاموں میں جس میں تھے یہ محابت منصور رہے ہیں یہاں پر آ کر آپ کو اندازہ ہوگا کہ ہمیں نہیں معلوم یہ اس خیمہ بستی کو پترہ بیس دن ہو گئے ہیں اس کے اندر منگورہ کے اور سواد کے علاقوں کے لوگ ہیں ان سیکڑوں خیمہ میں جو لوگ رہے رہے ہیں ہمارے پاس سے ابھی تک اس پوری بستی میں سے کسی خاندان نے اس نے خیمہ خالی نہیں کیا کہ ہم واپس جا رہے ہیں اور یہاں پر ہمارے اوپر علاقہ صاف ہو گیا ہے سواد کی طرف منگورہ کی طرف کسی قسم بھی کوئی واپسی ادھر سے ہمیں نظر نہیں آ رہی ہے اس کے برقس ہمیں وہاں سے روزانہ رات کو جیسے ہی وہاں پر کرفیو ہٹتا ہے وہاں پر روزانہ تین چار پائنٹ دیہاتوں کو آرڈر ہو جاتا ہے انخلاقہ کہ آپ فوراً علاقہ خالی کریں مثلا ابھی دو دی دن پہلے گولی باغ میں قبل میں آپریشن شروع ہوا اور وہاں سے فوراً لوگوں کو رات و رات کہا گیا کہ آپ علاقہ خالی کریں اور تین چار گھنٹے کے لئے جو کرفیو ہٹایا گیا تو لوگوں نے یہ جو ایک گھنٹے کا ڈیڑھ گھنٹے کا بمشکل فاصلہ ہے اس کے لئے ایک گاڑی کو اٹھارہ اٹھارہ ہزار بیس بیس ہزار روپے کرایا دے کر اپنے جانور بیچ کر ایک آدمی نے مجھے یہاں اس خیمے کے اندر مقیم یہ سامنے والے خیمے مجھے اس نے بتایا کہ میں نے اپنی ساٹھ ہزار روپے کی گائے جو ہے وہ پندرہ ہزار روپے کے اندر بیچ کر وہ میں نے اس کو ہائیس والے کو کرایا دیا جس کے اندر اپنا خاندان لے کر یہاں پر پہنچاؤں تو آپ روزانہ یہاں پر اگر آپ رہیں گے آپ دیکھیں گے یہاں پر قافلے اتر رہے ہیں اور لوگ بسوں میں لوگ ٹکوں میں مسلسل آ رہے ہیں سڑک کے اوپر اور ہمارے پاس اور وہ اپنے بچوں کو لے کر سڑک کے اوپر بیٹھے ہوتے ہیں خواتین یہاں پر گزشتہ تین راتوں سے کتنے گھرانے ایسے ہیں جن کی باپردہ خواتین نے اپنی راتیں سڑک پر گزاری ہیں سڑک کے کنارے گزاری ہیں یہ جو ابھی رات گزری ہماری جس کے آج صبح ہے اس رات میں ہمارے انتظامی خیمے جس کے اندر لوگ رہتے نہیں ہیں مثلا ہمارا استقبالی ریسپشن کا خیمہ ہمارے میڈیکل کیمپ کا خیمہ ہمارے میڈیکل کا جو ویٹنگ روم ہے اس کا خیمہ وہ پٹا ہورا تک ہے یہ سامنے خواتین کی مسجد ہے اس کے اندر خواتین ساری تھی جن کو ہم نے کہا کہ میں آپ کو رات کا ٹھکانہ دے سکتے ہیں صبح کے لئے آپ کو اپنے بندوبست اس سے کرنا پڑے گا کہ ہمارے پاس یہاں پر خیموں میں گنجائش نہیں ہے اور پھر بہت مجبور ہو کر ہم نے یہ بیس کنال زمین مزید لے کر یہاں پر کرائے کے اوپر اس وقت ایکسٹینشن فیز ٹو اپنی کاغخیل ریلیف کیمپ کا شروع کیا ہے اور یہاں یہ نئے خیمے لگ رہے ہیں آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ اس وقت ان میں آبادی نہیں ہے اس وقت یہاں پر لوگ نہیں آئے ہیں کیونکہ یہ خیمے تو لگ چکے ہیں زمین ہموار ہو گئی ہیں مگر بھی یہاں پر الیکٹرسیٹی اور پانی اور واش رومز جو آپ کو یہاں پر یہ کھڑے نظر آ رہے ہیں یہ اس کے اندر یہ جو گڑے کھو دے گئے ہیں یہ یہاں پر ان کے لئے واش رومز بن رہے ہیں جب تک یہ سارے ضروریات زندگی پوری نہیں ہو جاتی اس وقت تک یہ لوگ ان خیموں میں منتقل نہیں ہو سکتے اور ہمیں یہ نہیں سمجھ بھی آ رہا کہ جب تک خیمے کو تیاری میں جتنا وقت لگ رہا ہے اور یہ تھوڑے خیمے ہیں ظاہر بات ہے پچاس ساٹھ ہے اور وہ جو سینکڑو خاندان سڑک کے اوپر آ رہے ہیں اور یہ دائیں بے گھوم رہے ہیں ان کے پاس کوئی جگہ نہیں ہے وہ کہاں جائیں گے وہ رات کہاں پر گزاریں گے ان کے لئے بندوبست کیا ہے یہ ایک بہت بڑا سوال ہے کہ جب اتنا بڑا پلینڈ آپریشن جو کئی سالوں سے بقول ان کے ملتلی کیا جا رہا تھا اور پھر ناغذیر ہو گیا تو سکرنا پڑا تو اس کے لئے بندوبست کیا کیا گیا تھا کہ بیس لاکھ افراد کہاں پسائے جائیں گے اور ان کی جگہ کہاں پر ہوگی وہ کہاں پر رہیں گے وہ کیا کریں گے اس سارے اتنی بڑی جس کو مس منیجمنٹ کہیں مجرمانہ غفلت اور کوتاہی کہیں کہ ان لوگ اپنے گھروں سے نکال کر یہاں پر سڑکوں پر ڈال دیا گیا ہے جس میں نہ ان کی معیشت کے خیال ہے نہ ان کی معاشرت کے خیال رکھا گیا ہے ان کی کلچرل ویلیوز پا مال ہو رہی ہیں یہ لوگ باپردہ لوگ ہیں حیادار لوگ ہیں ان کو اپنی خواتین کے پردے کے مسائل پیش آ رہے ہیں اپنی بچیوں کی حفاظت کے مسئلے پیش آ رہے ہیں تو اس کے نتیجے میں ہم اس ملک میں جو مستقبل دیکھ رہے ہیں خاص طور پر اس خطے کا وہ بدقسمتی سے بالکل کی خوشگوار حالات ہمارے سامنے نہیں ہیں اور یہاں پر ہر گزرتا دن ہمارے مسائل کے اندر بے پناہ اضافہ کر رہا ہے اگر اس کو محب وطن طبقات نے محب وطن حلقوں نے اس مسئلے کو اپنی ترجیحات کی فیرست میں اپنی پیارٹی لسٹ میں سب سے اوپر نہ رکھا تو ایک اور بہت بڑا عظیم انسانی علمیہ یہاں سے جنم لے گا جس کو سنبھالنا شاید ہمیں